تار تار کرنے کا سبب تو نہیں بن رہی ہے اس کا جائزہ علیمی کی ضرورت ہے ہمیں کوئی پتا نہیں بچے ہیں وہ انٹرنیٹ سے وہ وابستہ ہے نہیں ہمیں اس کی خبر علیمی کی ضرورت ہمیں جائزہ علیمی کی ضرورت اللہ نے ہمیں پابن کے اپنے اولاد کا ہمیں نگران بنا جا ہے بیوی کا ہمیں ذمہ دار بنا جا ہے اولاد کا ہمیں نگران بنا جا ہے غلط راہوں پر جائے گی اس کے بعد روتے بیٹھیں گے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے اس لئے ہمیں رسوائی سے پہلے اپنے گھر کی خبر علیمی کی ضرورت ہے میں جانتا ہوں کہ گھرانے تباہ ہو گئے حیدرباد میں بعض مسائل پوچھتے لوگ معزد آدمی ہے جمعہ کے بعد رو رہے ہیں مبالا کیا تکلیف ہے پنج وقت ہے نماز کے پابن تحجد گزار ہے کہتے ہیں کہ بچی مطالبہ کر رہی ہے کہ فران سے میرا نکاح کر آئے جائے میں نے کہا ایسی ہے کیسے ہو سکتا ہم مناسب رشتہ تمہارے لئے سوچیں گے جو کہہ میں رگی نہیں ہم دہلی میں رہنے والا ایک بچہ اس سے میرا شادی کرائی جائے سمجھا میں کے بعد اچھا میں گھر سے غائب ہوگی تلاش کر رہے پتا ہی کہ وہ جا کر شادی بحیل کر لی ہے اس تک کیسے پہنچی انٹرنیٹ پر چیٹنگ کے ذریعے سے پہنچی ہے تو آپ دیکھئے یہ کتنی بھی حجائی اور یعنی ہے اور یہ جتنے بھی الیٹرامک میڈیا ہے اس پر اغیار کے قبضے ہیں وہ کوئی بھی ہمارے لئے بھلائی نہیں لاتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے عقائد برباد ہو جائیں ہماری اخلاق کی جو چادر تار تار ہو جائیے اس کی فکر کرتے ہیں اس لئے ہمیں بہت اعتمام کرنا چاہیے بچے بچوں پر نظر رکھنا چاہیے ہم مدلس میں ہیں گھر کی بھی خبر لینا چاہیے ہم خیر کے کاموں میں ہیں تو جائے ظالم دے رہنا والد کا ڈر رہنا کب آتے پتا نہیں گھر کی طرف نہیں ایک ٹیم مخر ہے اسی وقت پہنچیں گے ایسا نہیں ہے اچانک بھی کبھی پہنچ جانا چاہیے ہمیں تاکہ ہم باقاعدہ نظر رکھ سکیں یہ حقائق ہے کچھ ترق حقیقتیں ہیں میں اس بات کو اچھی طرح جانتا ہوں کیونکہ ہمارا تعلق عوام سے برہراز ہونی کی وجہ سے ایسی صورتیں آتی ہیں جب مسائل آتے ہیں صورتیں شاملیاتی حیرت ہوتی ہے بیٹی کی عزت بھائی سے محفوظ نہیں رہی یہ دورہ ایسا آگا جا بھائی اور بہن کے ساتھ ناجائے شیطان نے وہاں کھیل کیا اور قربان جاؤ پیارے آقاق احسان دیکھو کیا فرماتے ہیں سرکار فرماتے ہیں مرو اولادکم بالصلاة وہم ابناؤ سبعی سینین سات سال میں بچوں کو نماز کا حکم دو ودربوہم علیہا وہم ابناؤ عشر دس سال میں تنبی کرو وفرقو بینہم فی المواجع دس سال میں دونوں کے بستر علق کردو فرمایا سوچئے بھائی اور بہن دونوں دس سال میں بستر علق کیوں فرماتے ہیں آقا حالانکہ سینین بلوق دس سال میں کبھی بھی نہیں پہوچھتے مگر فرما کہ نفسیاتی طور پر دونوں کے بستر علاہدہ ہونے چاہیے شیطان کھلوار کر سکتا ہے تقدس پامال ہو سکتا ہے آقا علیہ السلام نے اس راستے پر پہرہ بٹھایا ہے جہاں سے چور گھس سکتا ہے جہاں سے چور آ سکتا ہے ہم نے ان اصولوں کو نظر انداس کیا آج عجیب حالات سے ہم دوشار ہو رہے ہیں اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے ایسے واقعات آتے تلق حقیقتیں ہیں بولتے ہوئے بھی حجار رہی ہے مگر حقیقت ہے کہ باپ سے اپنی بیٹی کی عزت محفوظ نہیں رہی ایسے پرخطر حالات آ چکے اور سرورے کونین علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَزِرَاعًا بِذِرَاعٍ تم لوگ پہلے والوں کی رویش پر چلنے لگ جاؤ گے اور بالش ببالش ہاتھ بہات چلو گے جیسا حضب النالی بن نال جوتا ایک دوسرے کے برابر جیسا ایک سائز میں ہوتا ہے اسی کے مماثل تم چلنے لگو گے حتیٰ کہ ان میں کوئی بدنصیب اپنی ماں کے ساتھ مو کالا کیا تھا زنا کیا تھا تو ایسے نالائق بھی آئیں گے جو اپنی ماں کے ساتھ مو کالا کریں گے یہ پیارے آقا علیہ السلام نے پیشنگوئی فرمائی ہے صادق و مصدوق علیہ السلام کی خبر ہے تو ہمیں وہ علامت ہم کو بننا نہیں ہے ہماری اولاد کو وہ علامت بنانا نہیں ہے پیارے آقا علیہ السلام نے ہر ہر فتنے سے ہمیں باخبر کیا بچنے کے لئے فرمایا ہے تو قرآن کریم کے قتم کے موقع پر ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے مجھے بھی اپنا لینا چاہیے ہر ایک اپنا جائزہ لے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم تیرے حبیب پاک علیہ السلام کے صدقے و تفیل مولا جیسا تُو نے اپنے محبوب کے ہمیں امتی بنایا ہے مولا پیارے آقا علیہ السلام کے احکام پر چلنے والا بھی بنا دے یا اللہ ہمارے ایمان کو پختہ فرما دے ہمارے عقائد کو راسق بنا دے یا رحم الرحمن تیرے حبیب پاک کی تازیم و ردب کرنے والا بنا نسرت و دفاع کرنے والا بنا دے آقا کے شفرامین کی تباہ و اطاعت کرنے والا بنا مولا کامیابی کے جو شرائط تُو نے بیان فرما ہے مولا ان شرائط کی تکمیل کرنے کی سعادت اعتا فرما دے یا رحم الرحمن نفس کی شرنگیزیوں سے ہمیں بچا لے شیطان کے وسوسہ اندازیوں سے ہمیں بچا لے پروردگار ہمارے گھروں کی اور گھر بالوں کی عزت و عبروں کی حفاظت فرما ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ڈھڑک بنا یا رحم الرحمن جو بیمار ہیں انہیں صحت کامل اعتا فرما یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال و پاکیز و روزی اعتا فرما جو دنیا سے جات سکے ہیں مولا ان کی قبروں میں رحمت و انوار کی بارج برسا یا رحم الرحمن یا اکرم الاکرمین جو مقروض ہیں انہیں بارے قرض سے نجات اتا فرما پروردگار عالم تیرے حبیب پاک کے صدقے میں ہماری ماں اور بہنوں کو پردے کی توفیق اتا فرما یا رحم الرحمن تیرے حبیب پاک کے صدقے میں مولا بچیوں کی عزت و عبروں کی حفاظت فرما ان کی بیٹیاں گھروں میں بے شادی کے بیٹی ہوئے مولا غیب سے ان کے رشتوں کے انتجا مال فرما دے عزت و عبروں کی تحفظ کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا بنا یا اللہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے فتنوں سے ہمارے ایمان و عقیدے کو بچا عزت و عبروں کو بچا اسلامی تک اغدار کا ہمیں تحفظ عطا فرما پروردگار یا اللہ ہم بے بس ہیں نہ ہم نگاہ رکھ سکتے ہیں نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں اپنے کرم سے مولا تو اپنی توفیق سے ہمیں مالا مال فرما دے یا اللہ ہمیں اپنی اولاد پر پروردگار جو ذمہ داری ہماری اولاد کی ہم پر تو نے دی ہے اس کو پوری کرنے والا بنا ماں باپ قدب کرنے والا بنا بزرگوں کا احترام کرنے والا بنا بچوں پر شفقت کرنے والا بنا اپنے وقت عزیز کی حفاظت کرنے والا بنا ہماری زبان کو غلط بیانی سے بچا لے ہمارے کانوں کو مولا غلط باتیں سننے سے بچا لے ہماری آنکھوں کو فہش مناظر دیکھنے سے بتا لے تیرے تیرے معبوب کو پسند ہو کان سے وہی باتیں سنے مولا جس کا سننا تجھے پسند ہو تیرے حبیب کو پسند ہو ہاتھوں سے وہی عامال ہو مولا جس میں تیری اور تیرے حبیب کی رضا ہو مولا چل کر وہی کاموں کے لیے جائیں مولا جہاں جانا تجھے ہو تیرے حبیب کو پسند ہو اہلِ بیتِ کلام کے صدقے میں ہمارے گھروں کو پاکیزہ بنا دے خاتونِ جندس سیدہِ کہنات کے صدقے میں مہاری ماں اور بہنوں کو پاکیز کی عطا فرما دے امہات الممینین کے صدقے میں مولا ہمارے بچیوں کو مولا پولہ رحمتوں برکتوں کا مغزن بنا دے پروردگار صحابہ اکرام کے صدقے میں مولا ہمیں حبو پاکیزہ زندگی عطا فرما جو تیرے محبوب کے سنتوں سے معمور ہو یا اللہ تیرے حبیب کے سنتوں پر چلنے مالا بنا دے مولا ہمیں عمل کرنے والا بنا پروردگار ہمیں کردار کا غازی بنا دے پروردگار ہمیں پاکیزہ گفتار بنا دے کشیری گفتار بنا پاکیزہ کردار بنا مولا ہر طریقے کار میں مولا ہمیں تیرے اور تیرے حبیب کی رضا کا طلبگار بنا دے یار ہم الرحمین ہم گناہگار ہیں مولا ہمیں معاف فرما خطاؤں گدر گزر فرما عبادتوں کی طلب عطا فرما ہمارے ماتھوں کو مولا سدہ ریزی کا جذبہ عطا فرما پروردگار نیاز بندیوں کی سعدتیں عطا فرما مولا دل میں اپنی طلب عطا فرما پروردگار ہماری زبان کو تیرے اور تیرے حبیب کے ذکر میں تر فرما دے مولا قرآن کریم کی تلاوت ہم پر حسان فرما دے مولا پروردگار ایرم قرآن سے ہمیں عشق عطا فرما صاحب قرآن سے عشق عطا فرما محبوب کے فرامن سے ہمیں عشق عطا فرما پروردگار ہمیشہ ہمارا وزیفہ وہی ہو جائے یار حمر رائمین تیرے حبیب پاک صدقے میں مولا ہمیں اقل حلال کی توفیق عطا فرما مولا حرام کاریوں سے بچا لے مشتبع عامدنی سے بچا مولا ہمیں بھی حرام سے بچا ہماری اولاد کو بھی لقم حرام کھانے سے بچا تمام مسلمانوں کا مولا ایک عمال کی توفیق عطا فرما پروردگار ہمیں امن و سلامت ہی عطا فرما اقوام عالم کی نگاہوں میں ہمیں معزز فرما دے پروردگار تو وہ تمام دنیا اسلام کے قلاب برسر پیکار ہے مولا پروردگار ان کے ارغار سے ہمیں بچا لے اسلام کی حفاظت فرما یار اقا کے فرامین قبول بالا فرما یار حمر راہی میں تیرے دین کے نصرت کرنے والوں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرماتے مولا پروردگار ہم نہ پیکار ہم کیا تیرے دین کی خدمت کر سکتے ہیں مولا پروردگار تو بینی آز ہے کسی فاسق و فادر سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے مولا تو اس سے بھی اکمانگ دے مولا تیرے دین کے خدام میں ہمارا بھی نام شامل فرما لے پروردگار جب تک دنیا بے زندہ رکھ مولا اسلام پر استقامت کے ساتھ زندگی عطا فرما وقت عقیر آئے تو ایمان پر موت عطا فرما پروردگار عقیر وقت آئے تو مولا پیارے حبیب پاک کا جلوہ نگاہوں میں سماج آئے زبان سے پیارے عقل کا کریمہ ادا ہو مولا جب روح تن سے جدا ہو تو شہر مدینہ مدورہ نصیب ہو جائے مولا پروردگار پیارے حبیب پاک جنت البقی میں ہمیں مدفن نصیب فرما دے دفن ہونا نصیب فرما دے یار حمر راہی من ہمیں نہ دیکھ ہمارے عمال کو نہ دیکھ مولا بابرکت رمضان کے بہنے میں مولا تیرے حبیب پاک نزبت رکھنے والے غلام ہے مولا کرم فرما دے مولا تو ہمیں بخشی سے نوازے گا تو تیرے حبیب کی خوشی ہوگی مولا محبوب کی خوشی کے لیے ہماری دھولی میں مولا مقفلت کی خیرات عطا فرما دے اپنے حبیب کی رضا کے لیے مولا ہمیں ہماری بگڑیوں کو بنا دے مولا ہم بگڑے ہوئے میں سوار دے مولا پروردگار عالم ہمیں وہ سارے عمال کی توفیق عطا فرما جس کے کرنے کے لیے تیرے حبیب نے ہمیں ہدایات دی ہے ان برائیوں سے بچا لے جس سے بچنے کے لیے حبیب پاتھ نے دعائیں مانگی ہے پروردگار عالم محشر کی سختیوں سے بچا لے خبر کی تاریخیوں سے مولا ہمیں محفوظ فرما دے خبر میں اجال آتا فرما پیارے آقا کی عشق کی شما ہمارے دلوں میں جلا دے کہ لہد میں بھی وہ اجالے کا ذریعہ بن جائے محشر میں بھی ہمارے لے اجالے اور نور کا سبب بن جائے مولا محشر کے میدان میں اٹھے تو مولا پروردگار تیرے حبیب کی شفاعت کے بکاری ہے مولا مولا نہ کوئی ایسا عمل ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم تیری رحمت سے امید رکھ سکے مولا پہو محبوب کے نام لے واہ مولا تیرے حبیب پاک علیہ السلام کے صدقے میں مولا ہمیں شفاعت حبیب پاک کی نصیب فرما محشر کی سختیوں سے بچا لے مولا ہماری زبان پیاس سے جب باہر آئے تو مولا تیرے حبیب پاک ساقی ایک کوثر کی دست جگدست سے جام کوثر پینا نصیب فرما پروردگار عالم گرمی محشر سے جب ہمارے بدن بھڑکنے لگے تو مولا دامن مصطفیٰ کی تھنڈی تھنڈی ہوائیں اتا فرما پروردگار ان سی راستے جب گزرنے کا وقت آئے تو مولا تیرے حبیب کی ربی سلم والی دعاوں کا ساتھ اتا فرما تیرے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کا کہہ مولا صدقہ تا فرما پروردگار جب ہماری نگاہیں گنا